سو ویلکم بیک میری جاند جیسے لوگ دیکھ ساتے میں آج جکے ہیں کوئر برینڈ نیو پب جی کے گیمپلے ویڈیو میں تو کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ اچھے ہی ہوں گے لیکن بھائی یہ والا جو گیمپلے رہنے والا یہ اوورال چارمنٹ کا رہنے والا ہے اور یہ گیمپلے کم ہائی لیٹ جاتا ہے تو کوئی نہیں یار انجوائے کرو تو اب یہاں کا سین یہ ہے کہ یہاں پہ اترتے مجھے تھوڑی بہت لوٹ مل جاتی ہے تو چلو راش کرتے ہیں دیکھو بھئی یہ لوگ میرے ٹیم میٹ کو اکیلا سوچ کے نا پیل رہے ہوتے ہیں تو کوئی اپنے ٹیم میٹ کو دم نہیں بچا پاتے لیکن ان کو ضرور دھو ڈالتے ہیں تو کوئی دکت نہیں ہے اب اس کے بعد ہم آجاتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ میرے سامنے ہوتے ہیں دو بندے ایک بندہ ناک ہوتا ہے وہ اس کو ریوائیف دے رہا ہوتا ہے تو پہلے ناک والے کو فینش کر کے اس کا کھل اٹھاتے ہیں کیونکہ فریقہ کھل تو لینا چاہیے کل مل رہا تو کیا دکت اب اس کو یہاں پہ آکے ہم فینش کر دیتے ہیں اور تھوڑی بہت لوٹ کرنے کے بعد ہم آجاتے آجاتے ہیں یہاں پہ اب یہاں پہ ایک اوپر بندہ بیٹھا پڑا ہے تو یہاں پہ ایک ٹرک لگا کے نیڈ کرتے ہیں اور یہ کیا ہی نیڈ پھٹتا ہے سیدھا اس کے کچھے میں اب اس کو فینش کرنے کے لیے میں دوبارہ ایک نیڈ پھیک دیتا ہوں اور یہ نیڈ بھی ایک جگہ پہ گرتا ہے اور یہ بندہ فینش ہو جاتا ہے اب افکورس یہ والا جو کلپ ہے یہ کسی اور گیم پلے کر رہنے والا ہے تو کوئی دکت نیاب میں ریکال ہو کے آتا ہوں اور مجھے یہاں پہ بندے دیکھ جاتے ہیں تو یہاں پہ ایک بندے کو ناک کرتے ہیں دوسرا بندہ راش کرتا ہے اب یہ والا بندہ نا اربی یوکیوبر ہوتا ہے بھائی بندہ تو اچھا کھیر رہا ہوتا ہے لیکن میں اسے ڈیمیج دے جاتا ہوں تھوڑا بہت پینک ہو کہ پیچھے نکلنے کی کوشش کرتا ہے یہاں پہ اس کو دھردہ بوچھتے ہیں اب یہاں پہ ایک اور بندہ اترتا ہے تو اس کو بھی پیل دیتے ہیں اب میں نے ان کی سکاڑ کے نا تین بندے ناک کر دیتا ہے تو چوتھا بندہ یہاں پہ اترتا ہے اور سیدھا میرے پیراش کرتا ہے تو دیکھو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس والے بندے کو بھائی کوئی اوری ٹیم ناک کر دیتے ہیں تو کوئی دکت نہیں اپن اس کو پیلتے ہیں اب یہاں پہ یہاں پہ بندہ میرے پیراش کرتا ہے تو دیکھو اب افکورس اس کو یہاں پہ ہم پیل دیتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں نیکس کلپ پہ اب یہ بندہ اوپر پتہ نہیں کس کو پری فائر دے رہا تو تو کوئی دکت نہیں اوپر تو کوئی خیر کوئی ہوتا نہیں ہے لیکن اس کو میں پیل دیتا ہوں اور اس کا ایک اور ٹری میڈ میرے پر راج کرتا ہے تو دیکھو اے بھائی بھائی اس کو کیا ہی ہیڈ پڑتا ہے بھائی صاحب اب اس کے بعد میں باہر جاتا ہوں اس کو فنش کرنے کے لئے لیکن سامنے ایک بندہ دیکھتا تو میں اس کو کوئی خیر دیکھتا ہوں اور یہاں بھی مجھے گولیاں پڑنے لگتی ہیں تو میں اندر آتا ہوں اس کے بعد ان کا ایک اور ٹری میڈ راج کرتا تو اس کو بھی دیکھتے ہیں کوئی نہیں بھائی لاؤنڈا کھیل تو اچھا رہتا لیکن کوئی دیکھتا نہیں یہاں پہ یہاں باہر چلاتے میں اس کو تھوڑا بہت پری فائر دیتا ہوں اور اپی پیس کر کے اس کو یہاں پہ پیل دیتے ہیں اور اس کو فنش کر کے تھوڑی بہت لوٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم آجاتے ہیں یہاں پہ اب یہاں کا سین یہ ہے کہ تین بندے میرے سامنے ہوتے ہیں اور یہ اسی والے گیمپلے کی کلپ ہے اور یہاں پہ اس کو پیلتے ہیں کوئی دکھتے ہیں اس کو فنش کرنے کے بعد تھوڑی بہت لوٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم آجاتے ہیں نیکسٹ کلپ پہ اب یہاں پہ میں ایک نیڑ کوک کر کے آگے پھیکتا ہوں تاکہ کسی بندے کو کچھ ڈیمیج وغیرہ پڑھ جائے لیکن کوئی دکھتے ہیں اس بندے کو ڈیمیج تو خیر نہیں پڑھتا لیکن میں اس کو اب یہاں پہ ہوتے ہیں دو بندے میں دیتا ہوں اس کے دونوں بندے ہی ایک ساتھ سامنے آجاتے ہیں تو کوئی نہیں ان دونوں کو پیل دیتے ہیں اور ان کو فنش کرنے کے بعد تھوڑی بہت لوٹ کرتے ہیں اور ہم آجاتے ہیں یہاں پر اب یہاں کا سین یہ ہے کہ اوپر دو کیمپر بیٹھے پڑھے ہیں تو ان کو پیلتے ہیں بتاو یار ایسے کوئی قائم کرتا ہے کیا تو یہاں پہ اس کو پیل دیتے ہیں اور اس کو پیلنے کے بعد تھوڑی بہت یہاں پہ بھی لوٹ کرتے ہیں کیا کر سکتا ہے لوٹ کی بہت کمی ہے اور یہاں پہ میں ایک نیڈ پین کر کے آگے پھیکتا ہوں کیوں کہ آگے بندے ہوتے ہیں یہ نیڈ تو بھائی اگزیکٹ گرتا ہے لیکن کوئی نوک نہیں ہوتا کوئی دکھتے ہیں آگے نوک پڑا ہوتا ہے بندہ تو اس کو تھوڑا وہ ڈیمج دیتے ہیں لیکن کل اپنے کو ملتا نہیں ہے خیر کوئی دکھت نہیں آگے والے بندے براج کرتے ہیں اور اس کو یہاں پہ نوک کر رہے ہیں اور یہاں پہ بند دونوں کیلئے اٹھا لیتے ہیں اس کے بعد اب میں یہاں پہ تھوڑا بہت سائج سفر کر رہا ہوتا ہوں اور اندر سے ایک اور بندہ آتا ہے تو اس کو بھی پیل دیتے ہیں یہاں پر تو آپ کوس اپنا یہاں پہ گیمپلے انڈ ہو جو کا ہے تو آپ لوگ لائک سبسکرائب کر کے جانا یار اب میں بھی جا رہا ہوں کیونکہ مجھے بہت سارے کام ہیں سو گوڈ بائی